اگر آپ بھی اپنے جھڑتے بالوں سے بہت زیادہ پریشان ہے اور بالوں میں جو ہے بہت لوگ نا تیل بھی نہیں لگاتے ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا ہے تو یہ والی ریمیڈی آپ کے لئے بلکل پرفیکٹ ہے اگر آپ اسے ٹرائی کریں گے تو آپ کے جو بے جان سے بال ہے نا بال بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں اور بہت زیادہ رف سے رہتے ہیں جیسے کی اگر اس میں جان نہیں ہے شائن نہیں رہتی نا تو اسے ضرور ٹرائی کریے گا آپ کو ضرور ہیلپ ملے گی تو یہاں پہ میں نے لیا ہے نا ایک چھوٹا گلاس پانی تو میں یہاں پہ ایک چھوٹا گلاس یا ایک سے دو گلاس بھی آپ پانی ڈال سکتے ہیں بالوں کی گروت کے حساب سے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی اور یہاں پہ ہمیں لینا ہے نا یہ جو علسی کے بیج ہوتے ہیں نا فلیک سیر جس کو بولتے ہیں علسی کے بیج تو یہاں پہ میں نے نا ایک چمچ لیا ہوا ہے یہ بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے ہمارے بالوں میں نا ایک نئی جان لا دیتا ہے ایک چمک سیاتی بالوں میں بہت زیادہ نرم سے ہمارے بال ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک چمچ ہی ہم نے لیا ہوا ہے اب اس کو پانی میں ڈال دیتے ہیں پانی میں جب اُبال آ جائے نا تب ہی ڈالنا ہے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے ہمیں لینا ہے کلونجی یہاں پہ دیکھیں جو ہم پچپورن میں یوز کرتے ہیں کھانے میں یوز کرتے ہیں کلونجی اور اس کو منگریل بھی بولتے ہیں تو یہاں پہ ایک چمچ میں نے اس کو بھی لے لیا ہے جیسے کہ ہمارے بالوں کی گروت تو ہوتی ہے بال کالے ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں اور یہاں پہ میتھی کا دانہ لیا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے کچن میں آسانی سے مل جاتی کیونکہ ہم مسالوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو ایک چمچ ہی میں نے یہ ساری چیزیں لے لی ہے اور اس کو بھی اس میں ہم ڈال دیتے ہیں یہ ساری چیزیں اور اس کے ساتھ میں نے ایک چمچ ہی لیا یہاں پہ چاول جو چاول ہم استعمال کرتے ہیں کھانے میں چائے راشن والا چاول ہو تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک چمچ ہی ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال دی ہے اور آپ کیا کریں گے یہ جو آنچ ہے نا اسے دھیمہ کر دیں گے اور یہاں پہ آپ چاہیں تو پیاز کو کٹ کے ڈال سکتے ہیں یا پھر اس کے چھلکے کو ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں آدھی پیاز ڈال دیجئے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیجئے تو میں نے یہاں پہ پیاز کا جو چھلکا تھا وہ ڈال دیا ہے اب دھیرے دیر آگر آپ کو پانی کم لگے نا تو آپ پانی اور ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے تھوڑا سا میں نے نا اس کو آج کو نا بلکل دھیما کر دیا تھا کیونکہ یہ پکنے کے بعد بہت زیادہ ٹھک سا ہو جاتا ہے کیونکہ جو ہم نے علسی کے بیج جو ڈالے ہیں نا فلیکسی اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ گاڑا سا ہو جاتا ہے تو ہمیں بلکل گاڑا تو ابھی نہیں چاہیے وہ میں آپ کو بتاؤں گے کی کیسے کیا کرنا اب اس کا کلر آپ دیکھیں کتنا اچھا سا اگتم چینج ہو گیا بلیک ہو گیا ہے تو بس آپ کو اس کو پکانا ہے آٹھ سے دس منٹ دھیمی آج کر دیجئے پانی کم ہو تو ڈال دیجئے گا اور یہاں پہ دیکھیں آپ اس کو نا میں نے موٹی والی چھننی لے لی ہے اس میں اس کو نکال دیں گے ہم تو یہاں پہ نکالنے کے بعد اس کا جتنا بھی رس ہے نا دبا دبا کے ہمیں نکالنا ہے اس کو اس طریقے سے آپ دبا لیجئے پورا آسانی سے نکل جاتا ہے اب اس کو ایسے سوکھا تو نہیں لگا نہیں کیونکہ یہ بہت ہی گاڑا ہو چکا ہے اب اس میں ہمیں تھوڑا سا میں پانی کی ضرورت پڑے گی تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ہم پانی ڈالیں گے بہت زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا ایک ایک دو دو چمج رالتے جائے گا یہ دیکھیں کتنا ٹھیک ہے نا یہ تو اس طریقے سے نکال کے آپ آسانی سے دبا لیجئے آپ چاہیں تو اسے سپری بوٹل میں بھی بھر کے رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا پتلا کر کے آپ اسپری کر لیجئے اپنے بالوں کی جڑوں میں اور ہلکے ہاتھوں سے مساج کر سکتے ہیں تو میں یہاں تو ابھی ایک ہی ٹائم کے لیے بنا رہی ہوں کیونکہ میں ترند بناتی ہوں ترند استعمال کرتی ہوں میں اسے زیادہ دن اسٹور نہیں کرتی ہوں تو یہاں پہ آپ سے بھی یہی میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کوئی بھی چیز اپنے بالوں میں لگائے نہ تو آپ ترند کا ترند بنا کے اسے یوز کر لیں کیونکہ بنانے میں بہت زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا آپ ایک بار بنا کے اسے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اب جتنا کی مجھے اپنے بالوں میں ضرورت ہے اسے حساب سے میں نے اسے تھوڑا سا پانی ڈال دیا اب اتنا ہی بلکل پرفیکٹ ہے بہت زیادہ پتلا نہیں ہوا ہے اس طریقے کا ہونا چاہیے تو اب اس کو آپ کو اپنے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے کوٹن لے لیجئے کوٹن کی مدد سے لگا لیجئے پورے بالوں کی جڑوں میں اس سے ہوگا کہ آپ کے بالوں کی جو گروت رک گئی ہے وہ گروت ہوگی اور بال نئے بال نکلیں گے بال کی جڑے ہیں وہ مضبوط ہوگی کالے ہوں گے اور ایسا نہیں کہ ایک بار لگانے سے ایسا ہوگا آپ کو اسے مہینے دو مہینے لگانا ہے کنٹینو آپ اسے لگاتے رہیں گے ہفتے میں دو بار تین بار لگائیے اور اس کو آپ سے اگر ہو سکے تو تھنڈے پانی سے صرف نارمل پانی سے اسے بالوں کو دھول لیجئے اگلے دن آپ شیمپو کیجئے گا اس کا ریزرڈ اتنا جبادست آئے گا آپ ایک بار کر کے اسے دیکھئے آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کتنا کمال کا یہ ہے جس کے بالوں میں جان نہیں رہتی اس کے لئے بہت زیادہ ہی اچھا ہے تو آئی ہوپ کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کرئے گا